بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ اگر ایک پارٹیکل یونی فارم سپیڈ سے سرکل میں موو کر رہا ہو تو اس کا جو پرجیکشن ہے وہ سیمپل ہارمونک موشن کرتا ہے تو اس کو کنیکٹ کرنے کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کیونکہ ہم اس کے دسپلیسمنٹ ایکسلریشن اور ویلوشٹی کے فارملاز فائنڈ کر سکتے ہیں جو وہی فارملاز اپلیکیبل ہوں گے سیمپل ہارمونک موشن میں بھی تو فرض کرو یہ وہی پارٹیکل ہے جو موو کر رہا ہے سرکلر پاتھ میں وید یونی فارم سپیڈ اور یہ اس کا پرجیکشن ہے جو سیمپل ہارمونک موشن کر رہا ہے اب اس کا اینگولر ڈسپلیسمنٹ کون ہے تھیٹا اور اس کا ریڈیس کون ہے ایکس نوٹ اس کا ریڈیس ہے ہم نے یہاں سے پرجیکشن ڈرا کیا اس کا نام رکھ دیا ایکس ایکس ڈسپلیسمنٹ آف دا پرجیکشن جو سیمپل ہارمونک موشن کر رہا ہے تو یہ کمپوننٹ اینگل کے سامنے ہے تو اس کا مطلب ایکس برابر ہوگا ایکس نوٹ سائن آف تھیٹا آپ دیکھو اس فارملے میں سائن اپیر ہو رہا ہے تو وہ جو سائن والے قویسٹنز میں نے آپ کو بتایا ہوئے جو بیسک لیکچر ہے آپ اس کو بار بار سنیں تو وہ آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا زیرو اینگل پہ ڈسپلیسمنٹ زیرو ہوگا نائنٹی ڈگری پہ میکسیمم ہوگا تھرٹی ڈگری پہ ون بائی ٹو ہو جائے گا فورٹی فائیب ڈگری پہ ون بائی انڈرور ٹو ٹائم ہو جائے گا سکسٹی ڈگری پہ انڈرور ٹری بائی ٹو ٹائم ہو جائے گا اور اینگل بڑھنے سے ڈسپلیسمنٹ بڑھ رہا ہے اینگل کام ہونے سے ڈسپلیسمنٹ کام ہوتا جائے گا 0 to 90 تک angle بڑھنے سے بڑھ رہا ہے اور 90 سے 0 تک angle اگر کم ہو رہا ہے تو displacement بھی کم ہوتا جائے گا تو اس میں پہلی طرح کا جو question ہے وہ ہے اگر آپ کو displacement given ہے تو آپ اسے theta find کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو theta given ہے تو آپ کو displacement find کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ میں نے آپ کو displacement بتا دیئے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کس angle پر یہ والا displacement ہوگا تو آپ دیکھو اس کے ساتھ value کیا آ رہی ہے under root 3 by 2 تو سوچو sine under root 3 by 2 کس angle پر آتا ہے 60 degree پر تو اس کا answer آ گیا 60 اور اگر radian میں کرنا ہو تو pi by 3 میں نے وہ basic lecture میں آپ کو سکھایا کہ اگر ادھر 6 ہے تو ادھر 3 آ جائے گا اور اگر ادھر 3 ہے تو ادھر 6 لگا دینا ہے تو ایک short cut 3 کا یاد کرنے کا تو یہ angle آپ نے find کر لیا اسی طرح اگر آپ کو میں angle بتا دیتا ہوں pi by 6 pi by 6 مطلب 30 degree sine 30 پر ہوتا ہے 1 by 2 تو اس کے ساتھ 1 by 2 آ جائے گا تو یہ آپ نے displacement find کر لیا کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو displacement دیا جاتا ہے تو آپ اسے angle find کر سکتے ہیں اور اگر angle دیا جاتا ہے تو آپ اسے displacement کو find کر سکتے ہیں theta کی جگہ ہم put کر سکتے ہیں omega t omega is angular frequency اور t time ہے تو یہ displacement کا formula بن گیا at any instant t تو یہ اس formula سے کیسے question آ سکتے ہیں اس میں اگر آپ کو x کی value given ہو تو آپ time کی value find کر سکتے ہیں اور اگر time کی value given ہے تو آپ x کی value find کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو x کی value given ہے کہ یہ displacement ہے یا بعض وہ ایسے value نہیں لکھتا وہ words میں لکھ دیتا ہے ٹھیک at what instant the displacement of the body is half of its maximum value تو half of maximum value کا مطلب ہے x not over 2 تو سب سے پہلے تو آپ نے اسے theta find کرنا ہے اگر آپ کو x given ہو تو theta نکال کے time آ جائے گا time given ہو theta نکال کے x آ جائے گا تو پہلے theta کو find کرنا ہے تو ادھر سے 1 by 2 value آ رہی ہے تو theta ہوگا 30 degree یعنی pi by 6 تو اس سے time نکالے گا t by 12 time اس سے direct find کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ pi کی جگہ t لکھ دیں اور نیچے والے factor کو double کر دیں تو pi کی جگہ آپ نے t لکھ دیا اور اس factor کو double کر دیا تو آپ اس angle سے direct time کو find کر سکتے ہیں تو یہ time آ گیا t by 12 اسی طرح فرض کرو آپ کو time given ہے t by 6 تو آپ پہلے اس سے angle find کرو تو اس میں الٹا کام کریں گے اس کو آدھا کر دیں گے جب یہ pi بنانا ہو تو تو یہ t by 6 یہ بن گیا pi by 3 تو pi by 3 یعنی 60 degree اور sine 60 degree پہ ہوتا ہے under root 3 by 2 تو آپ اس کی جگہ under root 3 by 2 لکھ دیں تو یہ آپ کا displacement find ہو گیا یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے گا x naught یہ جو چیز sine کے ساتھ multiply ہو رہی ہے وہ maximum value ہوتی ہے اگر یہ displacement کا فارملہ ہے تو یہ maximum displacement اگر یہ velocity ہے تو یہ والی چیز maximum velocity جو بھی sine کا multiple ہوگا تو اگر یہ acceleration ہے تو multiple maximum acceleration ہوگا اگر یہ voltage ہے تو یہ جو multiple ہوگا وہ maximum voltage ہوگا اگر یہ current ہے تو جو multiple ہے وہ maximum current ہوگا and so on تو maximum displacement is x naught maximum velocity x naught omega جیسے ابھی ہم فارملہ فائنڈ کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے یہاں پر cos theta کا جو multiple آ رہا ہے that is maximum velocity تو maximum velocity کیا بنی x naught omega اسی طرح acceleration کے فارملے میں جو یہ multiple آ رہا ہے that is maximum acceleration تو maximum acceleration کیا بنا x naught omega square اور آپ دیکھو ان میں ایک ترتیب ہے یہ x naught ہے یہ x naught omega ہے یہ x naught omega square ہے تو اگر اگر آپ نے آگے جانا ہے اس کو omega سے ضرب دیں گے یہ بنے گا اس کو omega سے ضرب دیں گے یہ بنے گا اور اگر آپ نے اس سے پیچھے والی values find کرنی ہے اس کو omega پر divide کریں گے یہ بن جائے گا اس کو omega پر divide کریں گے یہ بن جائے گا سمجھیں فرض کرو آپ کو میں максимум velocity بتاتا ہوں تو آپ نے یہ دونوں find کرنے تو اس کو omega سے multiply کرو گے تو اس سے یہ بن جائے گا omega پر ڈیوائیڈ کرو گے تو یہ بن جائے گا تو اس طرح آپ کو ان میں سے کسی ایک کا پتہ ہو اور اومیگا پتہ ہو تو آپ ان سب کو فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ یاد اکھنا ہے میکسیمم ڈسپلیسمنٹ ایز ایکس نوٹ میکسیمم ویلوسٹی ایز ایکس نوٹ اومیگا اور میکسیمم ایکسلریشن ایز ایکس نوٹ اومیگا سکوئر اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اس طرح کے سوال اکثر پوچھے جاتے ہیں آپ کو یہ ایک ڈسپلیسمنٹ کی ایکویشن گیون ہے اور اس ایکویشن سے یہ آپ نے چھ چیزیں فائنڈ کر کے بتانیے تو سب سے پہلے تو آپ دیکھو یہ ڈسپلیسمنٹ کا فارملہ ہے تو جو یہ ملٹیپل ہے یہ کیا ہوگا میکسیمم ڈسپلیسمنٹ تو اس کا میکسیمم ڈسپلیسمنٹ ہو گیا 10 اور جو چیز ٹائم کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہی ہے وہ اومیگا ہے تو آپ دیکھو یہاں پہ ٹائم کے ساتھ کون ملٹیپلائی ہو رہا ہے 2 پائی تو یہاں پہ اومیگا آگیا 2 پائی تو اب آپ کو ایکس نوٹ بھی پتا ہے اومیگا بھی پتا ہے اب یہ ساری چیزیں نکل آئیں گی اگر آپ نے فائنڈ کرنی ہے میکسیمم ویلوسٹی تو فارملہ ہے ایکس نوٹ اومیگا تو آپ اس کو ایکس نوٹ کو اومیگا سے ملٹیپلائی کر دو یہ بن گیا 20 پائی تو یہ میکسیمم ویلوسٹی آگیا اگر آپ نے فائنڈ کرنا ہے میکسیمم ایکسیلریشن تو وہ بنے گا ایکس نوٹ اومیگا سکوئر تو ایکس نوٹ کتنا ہے 10 اور اومیگا کا سکوئر کیا بنے گا 2 پائی اس کا سکوئر 4 پائی سکوئر یعنی 40 پائی سکوئر تو یہ میکسیمم ایکسیلریشن آگیا اگر آپ نے فائنڈ کرنا ہو ٹائم پیریڈ تو ٹائم پیریڈ برابر ہوتا ہے 2 پائی اوور اومیگا تو یہاں پر ٹو پائی کو اومیگا پر ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ بھی ٹو پائی ہے یہ بھی ٹو پائی ہے دونوں کینسل ٹائم پیریڈ ہو جائے گا ون اور اگر آپ نے فریکوینسی فائنڈ کرنی ہے تو ٹائم پیریڈ کی ویلیو کو اُلٹا کر دو تو یہاں پر ون کا ریسی پروکل بھی ون ہی ہو جائے گا اگر یہ ٹو ہوتا تو پھر وہ ون بائی ٹو بن جاتا تو اس طرح آپ اس کی فریکوینسی کو بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اس طرح کے questions velocity کے اندر بھی آئیں گے اور اسی طرح کے questions acceleration کے اندر بھی آئیں گے اب ہم بات کرتے ہیں instantaneous velocity فرض کرو یہ وہی particle ہے moving inner circular path with uniform speed اور اس کا radius x0 ہے اور اس کا angular displacement θ ہے ہم نے یہ اس کا projection بنایا ہے ون جو execute کر رہا ہے simple harmonic motion اب آپ کو پتا ہے جو particle circle میں move کرتا ہے اس کی velocity ہوتی ہے tangent کی طرف اور وہ tigential velocity برابر ہوتی r omega اور یہاں پہ ہمارے پاس r کون ہے x0 تو اس کا مطلب maximum velocity جو ہے یا tigential velocity کس کے برابر ہے x0 omega کے اب کیونکہ یہ projection vertical direction میں move کر رہا ہے تو اس کی velocity کا vertical component projection کی velocity ہوگی تو ہم نے اس کی velocity کا vertical component find کرنا ہے آپ نے پڑا ہوا ہے جو tangent ہے وہ radius کے perpendicular ہوتا ہے تو tangent اور radius میں 90 angle ہے یہ والا θیٹا ہے تو یہ والا بھی θیٹا ہے یہ سارا 90 ہے یہ والا θیٹا ہے تو پھر یہ والا angle کیا بچا 90 minus θیٹا اور ہم نے اس کے سامنے والے component کو find کرنا ہے تو جب ہم اس کے سامنے والے component کو find کریں گے تو وہ بنے گا v is equal to vp sine of 90 minus θیٹا اور sine of 90 minus θیٹا یہ برابر ہوتا ہے cause θیٹا کے جب بھی آپ نے 90 angle کو ہٹانا ہے تو function کو change کر دینا ہے sine کو cause بنا دینا ہے اور cause کو sine کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا بن گیا vp cause θیٹا vp برابر ہے x0 omega تو آپ کے پاس velocity کا فارمرا بنا x0 omega cause of θیٹا اب اس میں وہی اسی طرح کی questions ہوں گے پہلے سوال میں اگر آپ کو velocity کا پتہ ہے تو θیٹا آ جائے گا θیٹا کا پتہ ہے تو velocity آ جائے گی اس فارملے میں آپ دیکھو cause appear ہو رہے ہیں اور cause والے سارے questions یہاں پہ آ سکتے ہیں کس angle پہ velocity 0 ہوگی 90 پہ کس angle پہ velocity maximum ہوگی 0 پہ 30 degree پہ velocity کیا ہوگی تو cause 30 ہوتا ہے under root 3 by 2 تو یہ بن گیا under root 3 by 2 x0 omega 45 degree پہ کیا ہوگی cause 45 ہوتا ہے 1 by under root 2 تو یہ بن گئی 1 by under root 2 x0 omega 60 degree پہ cause theta کی value 1 by 2 ہے تو velocity بن گئی x0 omega over 2 and so on تو اگر آپ کو وہ velocity بتا دیتا ہے تو آپ اسے theta نکال سکتے ہیں theta بتا دیتا ہے تو velocity جیسے angle بڑھتا جائے گا cause کی value کم ہوتی جائے گی تو velocity بھی کم ہوتی جارہی ہے اور جیسے angle کم ہوتا جارہا ہے cause کی value زیادہ ہوتی جارہی ہے تو velocity بھی زیادہ ہوتی جارہی ہے فرض کرو یہ میں نے ایک velocity لکھ دی ہے اور میں آپ سے angle پوچھتا ہوں کیا ہے تو آپ دیکھو یہ factor کیا آ رہا ہے under root 3 by 2 تو آپ سوچو کہ under root 3 by 2 cause میں کس angle پہ آتا ہے under root 3 by 2 cause کے اندر 30 degree پہ آئے گا 30 degree پہ تو 30 کو ہم radian میں convert کریں تو ہم اس کو لکھیں گے 5 by 6 5 by 6 تو آپ نے یہ cause اور sign کی value لکھیں گے 0, 30, 45, 60, 90 اور sign ادھر سے 0, 30, 45, 60, 90 تو cause آپ دیکھو 30 پر under root 3 by 2 آ رہا ہے تو angle نکل آیا 30 یہ بن گیا 5 by 6 اور اگر یہاں سے angle کی value 5 by 6 آ گئی اب اگر ہم theta کی جگہ لکھ دیں omega t تو آپ کے پاس یہ formula بنے گا x not omega cause of omega t تو اب اس formula میں اس طرح کے formula سے آپ question solve کر سکتے ہیں اگر آپ کو velocity given ہو تو آپ اسے time find کر سکتے ہیں time given ہو تو آپ اسے velocity find کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر میں نے ایک velocity لکھ دی ہے اور میں کہتا ہوں at what instant body کی velocity جو simple harmonic motion کر رہی ہے اس کے برابر ہے تو پہلے تو آپ اس سے theta نکالو تو آپ دیکھو اس میں factor کون آیا under root 3 by 2 اور cause کس angle پہ under root 3 by 2 ہوتا ہے 30 degree پہ تو یہ angle 30 آ گیا یعنی pi by 6 تو جو ترتیب میں نے ادھر بتائی تھی time theta سے time نکالنے کی آپ پائی کی جگہ پہ t لکھ دیں اور نیچے والے factor کو double کر دیں تو اس طرح آپ نے shortcut میں time کو find کر لیا ویسے ہی ان کو solve کرنے کے بہت سارے اور بھی methods ہیں لیکن وہ بہت ہی lengthy method ہیں اگر آپ یہ والے technique use کریں گے تو یہ والا question بہت ہی کم time میں آپ solve کر سکتے ہیں اسی طرح third ہمارے پاس relation ہے velocity اور displacement کے between velocity اور displacement کے درمیان اگر آپ کو کوئی question آتا ہے تو وہ زیادہ تر آتا ہے کہ آپ کو displacement بتا دیا جاتا ہے تو آپ velocity بتاؤ یا velocity بتا دی جاتی ہے تو displacement بتاؤ یا اگر آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں تو کوئی ایک چیز missing numerical type question تو سب میں ہی آئیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی formula ہے اس میں ساری چیزیں given ہو کوئی ایک آدھ missing ہو تو وہ numerical type question تو آپ solve کر سکتے ہیں اب اگر آپ کو velocity given ہو تو x کیسے find کرنا ہے x given ہو تو velocity کیسے find کرنی ہے اس کے لیے بھی میں نے ایک shortcut method بنایا ہے وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ velocity کے formula میں cause theta ہے اور displacement کے formula میں sine theta ہے تو sine theta اور cause theta کی value ایک دوسرے کے opposite ہوں گی کیسے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس table سے sine theta 0, 30, 45, 60, 90 اور cause theta کی value ادھر سے پڑھنی ہے 0, 30, 45, 60, 90 اب آپ دیکھو جہاں sine کی یہ والی value ہوگی جس angle پہ اس angle پہ cause کی یہ value ہے جیسے sine 30 پہ 1 by 2 ہے تو cause 30 پہ یہ ہے جیسے sine 45 پہ یہ ہے تو cause 45 پہ بھی وہی ہے sine 0 پہ 0 ہے تو cause 0 پہ 1 ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا جہاں اس کی value 0 آتی ہے دوسرے کی value 1 آتی ہے اور جہاں اس کی value 1 ہوتی ہے دوسرے کی 0 ہوتی ہے جہاں پہ sine کی value 1 by 2 ہے cause کی value under root 3 by 2 ہے اور جس angle پہ cause کی value under root 3 by 2 ہے sine کی value 1 by 2 ہے اور جس angle پہ sine کی value 1 by under root 2 ہے cause کی بھی value اسی angle پہ 1 by under root 2 ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو کوئی question دے دیں اس میں displacement لکھ دیں تو آپ velocity بتا سکتے ہیں velocity لکھ دیں تو displacement بتا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے ایک example لیئے اس کو ذرا دیکھتے ہیں آپ دیکھو velocity کا یہ formula لکھا ہو ہے اور اس میں آپ دیکھو factor کون آ رہے ہیں under root 3 by 2 تو جہاں پہ cause کی value under root 3 by 2 ہے وہاں پہ sine کی کیا value ہوگی 1 by 2 تو آپ نے under root 3 by 2 کی جگہ just 1 by 2 لکھ دیں displacement والے formula میں اور اسی طرح اگر میں آپ کو displacement کی value بتا دیتا تو آپ اس کو replace کر دوگے اگر یہ والی value آ رہی ہے velocity کے ساتھ displacement یہ تو velocity کے ساتھ یہ ہوگا اس طرح کے سوال آپ solve کر سکتے اس طرح کے question velocity میں بھی آ سکتے اس طرح کے question میں فرض کرو وہ یہاں پہ لکھ دیتا ہے v is equal to something into cause of 2 pi t تو اب جو یہاں multiply ہوگا velocity والے فارملے میں وہ کیا ہوگا maximum velocity اور جو time کا time کے ساتھ multiply ہو رہا ہے وہ کیا ہوگا omega اور اسی طرح اب آپ کو maximum velocity اور omega کا پتہ ہوگا تو ان دونوں کی مدد سے آپ باقی ساری values کو find کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی question ہو تو آپ مجھے whatsapp بھیج سکتے ہیں اگر کوئی point نہ سمجھ آ رہا تو آپ مجھے whatsapp پہ پوچھ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں instantaneous acceleration کی فرض کرو یہ وہی particle ہے جو move کر رہا ہے circular path میں with uniform speed اب اس کی کیونکہ speed uniform ہے تو اس کا tangential acceleration zero ہو جائے گا اور اس کا angular acceleration بھی zero ہو جائے گا تو اب اس میں ایک ہی acceleration ہوگا اور وہ ہوگا centripetal acceleration تو ہم نے centripetal force والے topic میں پڑھا ہے پیچھے اگر آپ نے نہیں دیکھی ویڈیو وہ ضرور دیکھیں تو اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو centripetal acceleration ہے وہ برابر ہوتا ہے r omega square اور یہاں پہ ہمارے پاس r کیا ہے x naught تو centripetal acceleration کیا بنا x naught omega square تو یہ ہمارا maximum acceleration ہے جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا تو maximum acceleration اب کیونکہ جو projection ہے اس کا acceleration ہے downward اس کا vertical direction میں تو ہمیں صرف اس کا vertical component required ہے اب یہ angle کے سامنے والا component ہے تو اس کے ساتھ sine آئے گا تو آپ کے پاس acceleration کا formula بنے گا وہ بنے گا x naught omega square sine of theta اور آپ دیکھو اس میں بھی وہی sine theta پیئر ہو رہا ہے جیسے displacement میں پیئر ہو رہا تھا zero degree پہ acceleration zero ہوگا 30 پہ 1 by 2 ہو جائے گا 45 پہ 1 by under root 2 ہو جائے گا اور 60 پہ under root 3 by 2 ہو جائے گا اور 90 پہ maximum ہوگا angle بڑھنے سے acceleration بڑھتا جائے گا اور angle کم ہونے سے acceleration کم ہوتا جائے گا تو آپ کو وہ numerical type question بنا سکتا ہے کوئی 3 1 2 3 4 تو اس میں total 4 طرح کی quantities ہیں وہ کوئی 3 بتا دے تو 4 کو آپ find کر سکتے ہیں اس میں ایک سوال بن سکتا ہے کہ آپ کو acceleration بتا دے تو آپ اسے theta find کریں یا theta بتا دے تو acceleration find کریں فرض کرو میں آپ کو کہتا ہوں کہ 60 degree پہ acceleration کی value کیا ہوگی تو یہاں پر sine 60 کیا آئے گا under root 3 by 2 تو اس کے ساتھ under root 3 by 2 لگا دو اسی طرح اگر میں آپ کو acceleration دے دیتا ہوں x not omega square over under root 2 تو بتاؤ theta کیا ہوگا تو آپ دیکھو sine میں 1 over under root 2 کس angle پہ آتا ہے 0, 30, 45 45 degree angle آگیا 5 by 4 radian اسی طرح ہم theta کی جگہ کیا لکھ سکتے ہیں omega t تو اس میں question بن سکتا ہے آپ کو acceleration given ہو تو time find کر سکتے ہیں time given ہو تو acceleration find کر سکتے ہیں بالغل اسی طرح جیسے ہم نے یہاں solve کیا تو آپ نے پہلے اگر آپ کو جیسے displacement given ہے پہلے theta نکالتے تھے پھر time نکال لیتے تھے اور اگر time given ہو پہلے theta نکالتے تھے پھر displacement نکال لیتے تھے اسی طرح آپ نے velocity اور acceleration میں بھی کرنا ہے اگر آپ کو time کا پتہ ہے تو آپ اسے پہلے theta کا اندازہ لگائے ہیں first growth time ہے t by 6 تو اسے theta بنا pi by 3 pi by 3 مطلب 60 sine 60 ہو گیا under root 3 by 2 تو x not omega square under root 3 by 2 answer آ گیا تو اس طرح آپ ان کو بہت ہی short time میں solve کر سکتے ہیں اگلا جو question ہے acceleration اور displacement کا آپس میں relation ہے اگر آپ کو acceleration معلوم ہے تو آپ displacement find کر سکتے ہیں displacement معلوم ہے تو acceleration find کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو دونوں معلوم ہے تو آپ اسے omega find کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو omega معلوم ہے تو آپ اسے time period find کر سکتے ہیں 2 pi over omega اور اگر time period معلوم ہے تو آپ اسے frequency کو بھی find کر سکتے ہیں تو یہ acceleration کا formula بن گیا اب اگر آپ کو x کی value پتا ہے یا x put کر دو تو a کی value بن جائے گی اور اگر آپ کو a کی value پتا ہے یا put کرو omega square cancel ہو جائے گا تو x کی value آ جائے گی تو اس میں simple آپ نے جو given ہے اس کی value اس equation میں put کریں تو وہ آسانی کے ساتھ solve ہو جائے گا اگر ہم اسی کو vector کی form میں لکھیں تو ہم ایسے لکھتے ہیں یا آپ پہ minus لگا دیتے ہیں یہ minus جیسے میں نے پچھلے lecture میں بتایا کہ acceleration کی direction ہمیشہ displacement کے opposite ہے یعنی mean position کی طرف ہے تو یہ اس کی وجہ سے minus sign appear ہو رہا ہے اب ہم ان سب کے graph کو دیکھتے ہیں پچھلے lecture میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ acceleration اور displacement کا graph سیدھی line ہوگا passing through the origin اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کسی اور چیز کے درمیان graph اگر بنایا جائے تو وہ کس طرح کا ہوگا درمیان یا displacement اور theta کے درمیان تو وہ یہ والا graph بنے گا sine curve یا sinusoidal sine curve تو آپ دیکھو اس میں فارملے میں کون آ رہا ہے displacement کے فارملے میں sine theta تو zero پہ zero ہوگا تو اس کو determine کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ zero degree پہ value کیا ہے zero اور 90 degree پہ value کیا ہے maximum تو zero پہ یعنی mean position پہ zero اور extreme position پہ maximum تو یہ کون ہوگا displacement اب اگر آپ اور اگر ہم x اور t کا graph بنائیں تب بھی یہی بنے گا اگر x اور theta کا بنائیں تب بھی یہی بنے گا اس لئے یہاں پر میں نے لکھا ہے t اور theta t slash theta یعنی t کے ساتھ بھی یہی ہے اور theta کے ساتھ بھی یہی ہے یعنی یہاں پر آپ کو چھے graph نظر آ رہے ہیں لیکن ایکچلی تین graph نظر آ رہے ہیں لیکن ایکچلی یہ چھے graph ہے اگر آپ نے velocity کا graph بنانا ہے velocity کے فرمے میں دیکھو کیا ہے cause تو zero degree پہ اس کی value کیا ہوگی maximum تو یہ پہلا point indicate کر دے گا کہ یہ graph کس چیز کا ہے تو یہ velocity کا graph ہے اور آپ دیکھو جہاں displacement zero ہے velocity maximum ہے اور جہاں displacement maximum ہے velocity zero ہے اور اگر آپ نے acceleration کا graph بنانا ہے آپ کیونکہ acceleration اور displacement دونوں کی sign opposite ہے جہاں displacement positive maximum ہے یہ negative maximum ہوگا اور جہاں negative maximum ہوگا یہ positive maximum ہوگا لیکن جہاں x zero ہوگا a b zero ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھو x positive maximum ہے تو a negative maximum اور اسی جگہ پہ x negative maximum ہے تو a کیا ہوا positive maximum تو اس طرح آپ نے یہ 6 graph سمجھ لیے آپ نے چیک کرنا ہے کہ کوئی بھی graph بنا دے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ zero پہ value کیا آ رہی ہے اگر zero پہ zero ہے تو وہ displacement ہے zero پہ maximum ہے تو velocity ہے اور اگر zero displacement کی opposite graph بن رہا ہے تو وہ acceleration کا graph 180 کا phase difference اگر یہاں سے میں phase difference پوچھوں تو displacement اور velocity میں کتنا phase difference ہے 90 velocity اور displacement میں کتنا ہے 90 اور velocity اور acceleration میں اسی طرح 90 اور اسی طرح اگر آپ acceleration اور displacement کی بات کرتے ہیں تو ان میں phase difference بن رہا 180 degree تو یہ سارے phase difference کے question بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اگر ہم graph بناتے velocity اور displacement کے درمیان یا velocity اور acceleration کے درمیان تو یہ ایک ellipse بنے گی یعنی velocity اور displacement میں بھی یہی graph ہے velocity اور acceleration میں بھی یہی graph ہے جہاں velocity maximum ہے وہاں acceleration maximum اور دوسری zero تو ان کا graph کیا بنے گا ellipse بنے گا اگر ان کی maximum value برابر ہو جائیں یعنی maximum acceleration برابر اور maximum velocity کے numerically تو پھر اس کا graph circle بن جائے گا thank you so much اللہ حافظ